ڈاکٹر زاکر نائک وہ شخص جس کی قوتیں گویائی کی تعریفیں ہوا کرتی تھی مگر پاکستان میں اس کا رویہ یک سر تبدیل دکھائی دیا وہ شخص پاکستان کے دورے پر اپنے اکھڑپن کے لہجے میں کیوں دکھائی دے رہا ہے لیکن آپ نے میرا سوال کا جواب نہیں دیا سر ابھی آپ کا سوال ختم ہو گیا میرا جواب سنیا یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے سمجھے آپ اگر تو کہتا ہے کہ تو اسلام چھوڑ دیا مطلب کافر ہے اور ڈھنکے کے چھوڑ پر اعلان کر رہا ہے شرم بھی نہیں آتی آپ تو آپ کے حالت دیکھیں مجھے افسوس ہو رہا ہے کیا یہ واقعی ایسا شخص ہے کہ اس کو ہم کہیں کہ ہمارے بچوں سے خطاب کرو اب بھی موقع ہے اب بھی موقع ہے سمل جانے کا ورنہ اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی تو آپ چاہیں گے کہ انصاف ہو آپ کے ماں کے ساتھ آپ کے بہن کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا ہے میرے خیال میں لوگ کی سمجھتے ہیں اور میرے خیال میں آپ سمجھیں یا نہیں مجھے نہیں پتا مگر ان کا خیال یہ ہے پچھلے چار سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں واجد بھائے واجد کا مطلب کیا پانے والا سر کیا پانے والا کیا پائے آپ نے سر میں نے چار سال پہلے پایا ہاں ابھی چھوڑ دیتا نام تو مطلو لوگ کو دھوکہ کیوں دے رہے تم کار ہوتے ہو اس کے ساتھ اینگلنگ شروع کر دیتے ہو کیا ہے یہ ایک مساودہ زیرے بحث ہے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سن رہے ہیں جو اطلاعات آ رہی ہیں ہلو فرینڈز ویلکم ٹو دی چینل ایپی گان تو دوستو آئی دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹس ویڈیو تو دوستو آج کی ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہونے والی ہے یا یوں کہیں کہ ابھی جو ڈاکٹر جاکر ناک پہ پورے پاکستان میں ہنگامہ مچا ہوا ہے اٹلیسٹ سوسل میڈیا پہ جس طرح سے پاکستانی بھڑکے ہوئے ڈاکٹر جاکر ناک کے بیان اور سٹیٹمنٹ سن کر کے اس پہ یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے کہ کس طرح سے ڈاکٹر جاکر ناک کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اور دھرم کے پڑتی جو اس کا نظریہ ہے اس نے ایک طرح سے پاکستانیوں کو بھی کافی بھوکھلا دیا ہے جس کو اگر آپ سمپل لہجوں میں سمجھیں تو یہ ہے کہ ایک تو پاکستانی کٹر سوچ کے ہے ہی لیکن جو ان کے پیچھ جا کر کے ڈاکٹر جاکر ناک پہنچ کے اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے وہ پاکستانیوں کی کٹر سوچ سے بھی کافی اوپر ہے اور لیٹرلی ڈاکٹر جاکر ناک کی جو سوچ ہے وہ پورے جمانے کو چودہ سو سال پیچھے لے جانے کی بات کرتا ہے اس سمیں کی جو کانون تھے اس کو آج کی جمانے میں اپلائی کرنے کی بات کرتا ہے حالانکہ پاکستانی بھی اہی بات کرتے ہیں most of them لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو پاکستانیوں نے نئے جمانے کے ساتھ اپنایا ہے چاہے وہ مورڈن ٹیکنالوجی ہو یا رینسین کا معاملہ ہو حالانکہ اگر دیکھا جائے خود یہ سر سے ڈاکٹر زاکر نائک مورڈن سوٹ کے اندر مورڈن ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے وہ اس کے خود کے ڈبل ایشنیلر کو دکھاتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک وہ شخص جس کی قوتیں گویائی کی تاریفیں ہوا کرتی تھیں مگر پاکستان میں اس کا رویہ یک سر تبدیل دکھائی دیا وہ شخص پاکستان کے دورے پر اپنے اکھڑپن کے لہجے میں کیوں دکھائی دے رہا ہے واتین کو اس کے دیے گئے جوابوں میں اپنی عزت نفس مجروح ہونے کا احساس کیوں ہونے لگا ہے یوٹیوبرز کی کمائی کو حرام کہنے والے ڈاکٹر زاکر نائک کے اپنے یوٹیوب چینل پر اور دینی تبلیغ کے لیے بنائے گئے چینل کی کمائی پر لوگ سوال اٹھانے لگے کہ آخر وہ پاکستان میں کس مشن پر ہے لیکن دوہزار چوبے سے ایک ایسا سال رہا کہ ڈاکٹر زاکر نائک کا دورہ پاکستان میں یہ ایک ایسے سفر کے طور پر یاد رکھا جائے گا جس نے معاشرتی اور مذہبی حلقوں میں زبردست بحث کو چھیڑ رکھا ہے جہاں ایک طرف وہ مذہبی علم اور بین المذاہب گفتگو کے لیے مشہور ہیں تو پھر پاکستان میں آ کر رویے میں کرختگی کیوں آئی کہ غیر مذہب تو دور اسلام کے پیروکار ان سے نالا دکھائی دیتے ہیں پہلا واقعہ جس پر ڈاکٹر زاکر نائک پر تنقیت ہوئی کسٹم ڈیوٹی پر ان کی طرف سے شکایت کا درج کروائے جانا جب ان کے سامان پر چھ سو کلوگرام سے زائد اضافی وزن پر کسٹم ڈیوٹی آئیت کر دی گئی ڈاکٹر زاکر نائک نے کسٹم فیس دینے سے انکار کیا اور کہا کہ چونکہ وہ حکومت کے مہمان ہیں اس لیے ان سے یہ فیس نہیں لی جانی چاہیے اس واقعے پر بھی عوامی سطح پر بحث ہوئی کہ مذہب میں جب سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہونا چاہیے تو ڈاکٹر زاکر نائک اپنے ساتھ کسی خاص سلوک کی توقع کیوں لگائے بیٹھے تھے اور کسی دینی مبلک کو کسی اطار پر یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنے لیے خاص ریایت طلب کرے دوسرا واقعہ وہ واقعہ تھا کراچی میں ایک یتیم خانی کی تقریب کا انہوں نے بچیوں کو شیلز دینے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ان کے نزدیک نامحرم تھی اور ان کے نزدیک یتیم خانے کو چلانے والا شخص بھی اپنی طرف سے ان کو بیٹیاں کہہ کر نہیں بلا سکتا لوگوں کو ان کا یہ عمل ایک آنکھ نہ پھایا تیسرا واقعہ ایک تقریب کے دوران ڈاکٹر زاکر نائک نے ایک ٹرانسجنڈر شخص کو چھکا کہہ کر پکارا جو کہ جنوبی ایشیا میں ایک توہین آمیز لفظ ہے اس کے بعد کا واقعہ غیر شادی شدہ خواتین پر ان کی جانب سے دیا جانے والا بیان جس میں انہوں نے کہا کہ غیر شادی شدہ خواتین عزت کی مستحق نہیں ہوتی ہیں اور انہیں یا تو شادی کر لینی چاہیے یا بازاری عورت بن جانا چاہیے پھر ایک اور واقعہ زاکر نائک ایک تقریب کے دوران سٹیج سے اچانک غصے میں واپس چلے جاتے ہیں جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ خواتین ان کے ساتھ تصاویر کھنچوانا شاہتی ہیں انہوں نے اس رویے کو اسلام کے خلاف قرار دیتے ہوئے سخت لہجے میں تقریب کو چھوڑ دیا کچھ لوگ کہتے ہیں تو پھر خاتون اینکر کو انٹرویو دینا ان کا غیر مناسب طرز عمل تھا تو وہ عمل جس میں تصویریں کھنچوانا ناجائز تھا اس میں انٹرویو دینا کس حد تک جائز ہوا پھر ایک اور معاملہ انہوں نے کہا یوٹیوب سے آپ جتنا بھی پیسہ کمارہے ہیں وہ حرام ہے ڈاکٹر زاکر نائک اپنے جو ہے وہ یوٹیوب چینل کو بھی چلا رہے ہیں اور یوٹیوبرز کی کمائی کو حرام بھی کہہ رہے ہیں یوٹیوبرز کو انٹرویوز بھی دے رہے ہیں تو لوگ یہ سوال پوچھنے لگے ہیں کہ ان ویڈیو سے ہونے والی کمائی میں ڈاکٹر صاحب کا کردار کیا شامل نہیں ہوگا یہ وہ معاملات تھے کہ جس پر ڈاکٹر زاکر نائک پورے پاکستان کے اندر گھرے ہوئے دکھائی دیئے جی میرا نام واجد احساس ہے ڈاکٹر صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ میں پچھلے چار سال سے ریلیجن کو پریکٹس نہیں کر رہا میں ایک ریلیجیس پرسن ہوں اور میرے تمام معاملات اچھے چل رہے ہیں جب میری سارے میرے معاملات ٹھیک ہیں تو مجھے کیوں مذہبی ہونا چاہیے ایک یہ اور یہ ہے کہ مجھے ایتھینسٹ ہونے کا کیا نقصان ہے جو ایک ریلیجیس پرسن کو نہیں ہے اور اس کو فائدہ ہے یہ میرا کوئیسٹن ہے اور میں یہ کہوں گا کہ وہ کوئی میٹا فیزیکل آنسر نہ دیں ایسا کوئی ریشنل آنسر دیں جس کا اگل سے اور جس کی اپروچ ریشنل ہو باجد احساسا تھا مسلمان ہے آئی ایم ناٹ پریکٹسنگ ریلیجن سر بائی صاحب ایسے تو بہت سے شخص ہے جو بولتے ہیں میں بہت اچھا ہوں کئی شخص ہے اچھا ہونا کس کے میعار سے آپ کے میعار سے ہمیں اچھا ہونا چاہے خالق کے میعار سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ کتنے لوگ کو آپ نے ایسا ہی راستے پر لکھا ہے آپ کے چار سال میں کتنے لوگ آپ کو مانتے بولیے مجھے واجد بھائی پانچ اجار دس اجار کتنے لوگ ماننے لگے آپ کو سر مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نہ میری پرسنل لائف پر نہ میری زندگی ہے معاشرے میں کہ میرے اوپر کتنے لوگ مانتے ہیں یا مجھے کتنے لوگ اچھا سمجھتے ہیں یہ ہے کہ جو ایک ضابطہ سیٹ کیا ہوا ہے سوسائیٹی کی جانب سے اور ایک اکل کے جو تقاضے ہیں یعنی معاشرے میں ایک اچھے انسان کا کیسے رول ہو سکتا ہے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایسا ریشنل کوئی اپروچ ہو ریشنل ایویڈنس ہو اکلیت کے حساب سے اکلیت جو انسان سمجھتی ہے ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا آپ کو پتا ہے پہلے دنیا لوگ سمجھتے چپٹی ہے سر بلکل یہ ہے کہ اب ایولوشن ہو رہی ہے بھائی صاحب اب یہ آپ کا سوال ختم ہو گیا میرا جواب سنیا یہ ڈیبیٹنگ سیشن نہیں ہے سمجھے آپ جب سمپل سمجھ نہیں سکتے آپ بولتے آپ آپ بہت ایک دم کیا بولتے کنٹنٹ ہے آپ اتنا نہیں سمجھ سکتے کیا کنٹنٹ ہے آپ ہر انسان اپنے دماغ سے سمجھتا ہے وہ صحیح ہے وہ چور بھی اپنے دماغ سے صحیح ہے سمجھتا ہے وہ چور جو چوری کرتا ہے آپ مجھے ایک ایک پوائنٹ بتاؤ ایک چور ہے مان لو میں چور ہوں آپ ایک ریشنل پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہو اور میں چوری چھوڑ دوں گا ایک سر آپ غلط اس لیے ہیں کہ آپ کے عمل سے لوگوں کی ذریعوں پر منصفی اثرات پڑ رہے ہیں مجھے کیا پرد پڑتا ہے لوگ کیا سمجھتے میں تو خوش ہوں نا لوگ کیا سوچتے بات مت کرو میں تو یہ بوچھتا ہوں آپ مجھے منطق سے لوجک سے ایک پوائنٹ بتاؤ کہ میں غلط ہوں اور چوری چھوڑ دوں گا سر میں یہ اچھا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میرے سوال مجھتے میرے سوال کا جواب دو آپ آپ کی لوجک ادھر گئی ایک چیز بتاؤ ایک دونے صرف ایک سر میرے عمل سے میرے ریلیجیس ہونے سے آپ کے عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں میں میری چیز کی بات کر رہا ہوں بھائی صاحب آپ تو آپ کی حالت دیکھیں مجھے افسوس ہو رہا ہے میری حالت تو مجھے اچھی ہے بھائی ایک بتانے سکے مجھے ایک اب بتائیں گے جس کا آپ بولیں پولیس پکڑیں گی پولیس میرے کسے میں اور یہ دنیا آپ نے میری تقریح شاید سنی ہی نہیں اگر سنی ہوتی تو یہ بھائی نہیں بولتے تھے آپ آپ جب آخرت میں مانتے ہی نہیں تو آپ کو کیا پتا اگر منتق سے سوچیں گے لوجک سے سوچیں گے تو آپ کو پتا ہوئے گا کہ دنیا کا خالق ایک ہے آپ میری ویڈیو کا سر سنیے Does God Exist دوستو یہ ویڈیو اور بھی آگے continue ہے لیکن آپ کو یہاں بتانا چاہوں گا کہ کم سے کم جہاں پہ یہ ویڈیو میں نے روکا ہے یہاں پہ ڈاکٹر جاکر نائک کم سے کم دس منٹ اور خراب کرتا ہے اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں لگا رہتا ہے اور اس بندے کو جس کا نام باجد ہے اس کے سوال کا جواب دینے کے بجائے ان فیکٹ لوجکل جواب دینے کے بجائے جیسا کہ اس لڑکے نے پوچھا کہ آپ میرے کو کوئی میٹا فوریکل جواب مد دو یعنی کوئی سپریچول سی باتیں مت کرو ایسا جواب دو جس کا کہ اس دنیا کے اندر عمل ہو اس کے اوپر پریکٹس کی جا سکے یا اس کو لوگ مان سکے سمجھ سکے کوئی ایسا جواب دو لیکن ڈاکٹر جاکر نائک نے جو سارا کچھ کہا اور پھر گھوم پھر کر گئی وہی بات کرنے لگا کہ تم میرے پرانے کیسے سنو ویڈیوز دیکھو جس میں میں نے اوپر والا ایسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا اس کے اوپر جواب دیا ہے اور اس میں میں تمہارا جواب مل جائے گا یعنی ڈاکٹر جاکر نائک نے اس لڑکے کو تو صحیح سے جواب دیا بھی نہیں اور الٹا خود ڈاکٹر جاکر نائک اس لڑکے کے ساتھ بحث کرنے لگتا ہے پھر آگے جو ویڈیو آپ دیکھیں گے اس میں پھر جس ٹون کا اجتماعل کرتا ہے ڈاکٹر جاکر نائک وہ لٹرلی جاکر نائک کو ایکسپوز کرتا ہے اور تاریف کرنی پڑتی ہے اس واجد نام کے لڑکے کو جس نے ایسا سوال پوچھا اور پوچھنے کی حمد کی انفیکٹ تو آئی دیکھتے ہیں یہ ویڈیو آگے کینٹینیوم واجد بھائے واجد کا مطلب کیا پانے والا سر کیا پانے والا کیا پایا آپ نے سر میں نے چار سال پہلے پایا آہ ابھی چھوڑ دیے تو نام تو بتلو لوگ کو دھوکہ کیوں دے رہے سر یہ یہ میری سوسائٹی سے مناسبت رکھتا ہے لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا سر اٹموسٹ رسپیکٹ کے ساتھ بہت تو بھولنا ہوں میں نا میرے سوال کا جواب کے لئے میرے تقریح سنو does god exist سر وہ ایک اور سنیے 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 یہ بحث نہیں ہو رہی ہے آپ کا سوال ختم اور جواب دے رہا ہوں میں جو لوگ خدا میں نہیں مانتے وہ ثابت ہی نہیں کر سکتے چور غلط ہے صرف ایک ہی لوجک سے آپ اس چور کو غلط ثابت کر سکتے اگر میں مسلمان ہوں اور مجھے کوئی چور کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا چور ہوں میں خوش ہوں مجھے ایک لوجک بتاؤ کہ غلط ہے اور میں چھوڑ دوں گا میں اس سے پوچھوں گا اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی ہوگی تو آپ چاہیے کہ انصاف ہو آپ کے ماں کے ساتھ اس نے غلط حرکت کیے آپ نہیں چاہیں گے کہ اس کو سزا ملے آپ کے بہن کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرتا ہے آپ نہیں چاہیں گے اس کے ساتھ سزا ہو آپ ہٹلر کو پکڑیں گے آپ کی لوجک کیا سزا دے سکتی اس کو بولو اس نے ساٹھ لاکھ لوگ کو زندہ جلایا بولو واجد بھائی سیر جو بھی قانون کے دائرے میں اسے سزا دی جائے گی ہٹلر کا عمل اور ہے میرے سوال کا اس سے تعلق نہیں ہے جو ایک سٹیٹ نے تیہ کی ہے قاتل کی وہ اسے سزا ملنی چاہیے ایک قتل کے مصاب ایک باقی جو فائی ملین کا کیا حساب انہیں جسٹس نہیں ہیں برابر اللہ تعالیٰ فرماتے آیت نمبر 53 کہ اگر جو لوگ اللہ کے آیتوں میں نہیں مانتے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے آگ میں دالیں گا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے خلاف ہے اور اللہ کا کہنا نہیں مانتے اللہ تعالیٰ ان کو دودک کی آنکھ میں دالیں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہٹلر کو چھ ملین ٹائم بارہ ملین ٹائم بھی جلا سکتا ہے یہ عدل ہوا کے نہیں ہمارے دنیا میں عدل ہوئی نہیں سکتا تو اسی لیے چوری خراب ہے تب مانے گا جب اس کو معلوم پڑے گا آخرت ہے ویڈاوٹ آخرت آپ ثابتی نہیں کر سکے چوری کرنا خراب ہے بلاتکار کرنا زنا بل جبر کرنا حرام ہے آپ ثابتی نہیں کر سکتے آپ کے پاس لوجیک ہی نہیں ہے تو آپ جو بات کر رہے ہیں چار سال سے آپ خوش ہے آپ کی خوشی ٹیمپرری ہے مین خوشی تو ہے آخرت جیسا بولتے ہیں نا صحیح ہے وہ حدیث اللہ کے رسول کی کافر کے لئے جنت ہے دنیا تیرے لئے واجد یہ دنیا جنت ہے میں مانتا ہوں اگر تُو کہتا ہے کہ تُو اسلام چھوڑ دیا مطلب کافر ہے اور دنکے کے چھوڑ پر اعلان کر رہا ہے شرم بھی نہیں آتی ایک تو غلطی کرتا ہے اللہ کے رسول فرماتے تیرے لئے یہ دنیا جنت ہے ہمارے لئے قید ہے آخرت میں دوزک میں جب جائیں گا انگار لگیں گے پاؤں پہ تو برین ویل بوائل یہ حدیث بلکل واجد بھائی میری درکاست ہے آپ قرآن ترجمے سے پڑھئے اب بھی موقع ہے اب بھی موقع ہے سمل جانے کا ورنہ آپ خسارے میں رہیں گے دنکے کی چھوڑ پہ کہتے ہیں کہ چار سال سے میں خوش ہوں موسیقی 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 موسیقی